بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش آباد رکھے آمین سم آمین اچھا جی میں سبزی کیسے بناتی ہوں جس طرح ساغ ہوتی ہے سردیوں کی سوگات اور جی اس کے علاوہ ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں میری خیال سے آلو مرٹر گاجر کی جو ریسپی ہے یہ بھی جو سبزی ہے یہ بھی ہمارے لیے بڑی سوگات ہوتی ہے جسے ہم سردیوں میں خوب انجوائے کرتے ہیں تم نئے کیسے بناتی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور بہت مزیقی بنتی ہے آپ کے بچے بڑے سب شوق سے کھائیں گے برا ہی حسان طریقہ کوئی کچھ نہیں کرنا کوئی جادو منتر نہیں پڑنا لیکن یہ ہوگی ٹیسٹ فل انشاءاللہ تو ہم نے کیا کرنا ہے حسبی جو جتنا آپ نے ہانڈی کے لئے آئل لیتے ہیں آپ نے لینا ہے اس کے بعد اس میں ہم نے دو درمیانے سائز کے پیاس کٹ کر کے وہ اس میں ہم نے ڈال کے اس کو سوتے کرنا ہے ڈاگ براؤن نہیں کرنا پیاس کو لائٹ سا براؤن کرنے کے بعد ہم نے اس میں دو چمچ کھانے کے میں نے بھر کے لسن ادھر کا پیسٹ آئٹ کیا تھا یہ تینوں چیزیں آپ کو اس وقت نظر آرہی ہیں مجھے کول آگئی تھی اس لئے میں ویڈیو کو سٹارٹ میں نہیں بنا سکی اس کے بعد ہم نے لال مرچے نمک ہلتی اور جی گرم مسالہ اور سوکھا دنیا یہ ہم نے چیزیں ڈال کے میں نے اس کو بنائی کی پھر میں نے پانی ڈال کے اور دو بڑے سائز کے ٹوماٹر کٹ کر کے وہ اس میں شامل کر دیا ہمیں چاہیے یہ گریوی ٹائم ہمیں بلکل یہ نئی نظر نہیں آنا چاہیے پیاز لسن کچھ بھی نظر نہیں آنا چاہیے اس کے لئے ہم کیا کریں کہ پانی اس لئے میں ڈالوں گی پانی ڈالنے کے بعد میں اس کو دم پر رکھ دوں گی تاکہ جو ہے یہ دیکھیں آپ کو بڑے بڑے ٹوماٹر نظر آگئے ہیں پانی ڈالنے کے بعد جب اس کو دم پر رکھوں گی تین سے چار منٹ کے لئے تو یہ بلکل جو ہے ساری چیزیں میش سی ہو جائیں گی ایک جو مجھے مسالہ چاہیے وہ تیار ہو جائے گا کیونکہ مکس سبزیاں ہیں اس کے اوپر سبزی ہی اچھی لگے گی جو سبزی ہے وہ نظر آتی اچھی لگے گی نالسن پیاز کچھ بھی نہیں چاہیے آپ کے سامنے پانی میں نے ایڈ کر دیا اب میں اس کو دم پر رکھ کے اندر چلی گی تھی اپنی بیٹیوں کو دیکھنے کے لئے کہ وہ کیا کر رہی ہیں تو جب میں واپس گئی تو یہ جو ہے ہماری جو گریوی ٹائپ سی ہے وہ بلکل یہ دیکھیں ریڈی ہو گئی تھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو ٹامٹر تھے بلکل میں نے اس کو میش کر دیا اس چمچ کی مدد سے اس کے بعد میں نے جو میتھی کٹ رہا آدھی گچھی میتھی کی میں نے پوری لی تھی لیکن میں نے آدھی گچھی میتھی کی میں نے کٹ کر کے وہ اس کے اندر ڈال دی آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے خیال سے اتنی کافی ہے کیونکہ علوم مٹر گاجروں میں میتھی جو ہے اس کا اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا لیکن آپ اگر اسے استعمال کریں گے آدھی گچھی ڈالیں گے میرے کہنے پر تو آپ کی جو ہنڈیاں اس میں کیا ٹیسٹ آئے گا آپ یقین کریں بڑا مزہ ہے میتھی کی خوشبو ہی بڑی اچھی لگتی ہے اور یہ دیکھیں جی میتھی جو ہے فائنل ہو گئی ہے میں نے اس کی اچھی طرح بنائی کر لی پھر آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ دین سے چھا چمچ وہ ایٹ کر سکتے ہیں میرے پاس نہیں تھا تو میرے پاس پڑے ہوئے تھے لیمن تو میں نے دو لیمن اٹھائے اور وہ اس کے اندر میں نے نچوڑ دی یہ بھیج جو آپ کو نظر آرے وہ میں نے چمچ سے اٹھا لیے تھے یہ میں سمجھے گا کہ اس کو میں نے اندر ہی پکا دیا پھر جی کوئی چیز رہ جائے اندر آتی ہے میری ہزبن کے موں میں تو مجھے بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے کوئی کنکر چاولوں میں رہ جائے تو وہ آتا ہے ہزبن کے موں میں میں سائی کھانا انجوائے کر لیتی وہ میرے موں میں نہیں آتا لیکن میرے ہزبن کے موں میں آ جاتا اچھا جی آتے ہیں واپس اپنی بات کی طرف میں نے یہ سبزی تھی وہ ایٹ کر دی اور پھر مکس کرنے کے بعد میں نے ایک کپ پانی کھبرکس میں ڈال دیا اب میں اسے میڈیم فلیم پہ نہ زیادہ تیز ہوگی نہ زیادہ کم ہوگی اچھا دمیانی آنچ پہ ہم نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا سبزی دیکھیں کیسے اچھی طرح سے پک رہی ہے اور پھر مجھے جب لگا کہ پانی جو بلکل خوشک ہو گیا ہے اور سبزی تمام گل چکی ہے تو میں نے اسے پلیٹ میں گارنش کیا کتنی اچھی لگ رہی ہے اس کی لوگ کیسی آ رہی ہے آپ کے سامنے ہیں انجوائے کریں اس مکس سبزی کو اور اگر آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ میں آپ کے ساتھ ایزی ایزی اور مزددار ریسپل شیئر کروں مگر میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے سٹڈی ٹرکس ڈالی ہوئی ہے اپنے چینل پہ جو آپ کے بچے کی ایسی بیس بنائیں گی آپ کا بچہ انشاءاللہ مطلب فرس پوزیشن لے گا آپ کے بچے کی اگر بیس اچھی بن گئی تو سمجھیں وہ تعلیمی میدان میں کامیاب ہو گیا کیونکہ اگر اسے پڑھنا آ گیا کہ میں نے کیسی کسی چیز کو سمجھ کے پڑھنا ہے تو اس کی زندگی ساندھ ہو جائے گی یہ دیکھیں جی مٹس ہو رہی گلے میں ہیں کیسی لگی آپ کو رسپی کمنٹ میں لازمی بتائیں تینکیو اللہ حافظ